اسلام علیکم خواتین حضرات شروع کرتے ہیں آج کا اس بحال میں ہوں جس کا میزبان جنیت سلیم ناظرین شو کا آغاز کر رہے ہیں شہن شہ موظم نظام سکہ کے دربار سے جی اسلام علیکم بالیکم سلام کیوں پریشانی کے علم میں اس طرح براہ بھائی یہ کیا بتاؤ دنے یہ آج کل کے بچوں نے تو تماسہ بنا رکھا کیا ہوگی ہے ہر دوسرے دن نہیں فرمائز ہر دوسرے دن نہیں فرمائز اور فرمائز کرتے اپنے قد سے ہونچی اپنی اوقات سے بڑھ کے جو آپ کی اوقات ہے جتنی آپ کے پاس چادر ہے اترنے پاؤں پھیلاؤ لیکن اب باز ہو رہا آپ نے میری کوئی خواہش وہ تو پوری نہیں کری رہا ایک بات تنہیں بتا دوں یوں جو خواست ہیں کر رہا نا یوں میری طبیعت کے بھی خلاف ہے اخلاقیات کے بھی خلاف ہے قانون کے بھی خلاف ہے اور تیرے قد سے بھی بڑی ہے بادشیر سلامت اگر وہ اپنے قد کے مطابق فرمائش کرے گا تو زیادہ سے زیادہ تین پہیوں والی سائیکل کی کر دے گا اور کے کر دے گا براہی ہوئی تو اس سے اپا قد سے بڑھ کے فرماس کرتا ہے تین پہیوں والی سائیکل کہاں گاڑی لے تو اس کو گاڑی اور جانا بھی کہاں گاڑی پہ بیٹھ کے دوستوں کے ساتھ ناران کا گان ناران کا گان ہو یا مری ہو نہیں جانے دوں گا تلے ابا جو دیکھ رہی ہے میرے ایک چونٹی سے خواہث ہے وہ بھی پوری نہیں کرتا یوں میں نے تلوار پکڑ کے تاری سر کلم کرتے نا باتمی جی کرتا رائیو دیکھو کہ آتماسہ لگایا ہوا ان لوگوں نے جب بھی چار چھوٹیاں پڑے ہیں سارے مو اٹھا کے گاڑیاں پکڑ کے نگل جاتے ہیں ناران کا گان مری جانا اپنے مجھا فراباد جانا رج چھوٹیاں ہوئی ہیں اوڑے پر اپنے گھر کے کو کام کاج دیکھو کسی اور جگہ پہ بھی چلے جاؤ سارے پہاڑی لکے کا مو کر لیتے ہیں وہاں تے خوچارے سڑکیں بلا کوئی ہوتی ہیں سالباد تو چھوٹیاں ہویا بچار بیٹا سالباد موت بھی آ سکتی ہے یوں تن نے بتا دوں اگر تن نے موں سے کو فرمایس نکال لینا تو ابھی سر کلم کر دوں گا تو سن رہی ہے امہ حجور سن رہی ہو آپ سن رہی ہو امہ حجور کو کیا کہتی ہے تیری امہ میری امہ سن رہی ہو کیوں کہ ہمارے بیٹے کی ایک خواہش نہیں پوری کر سکتا نجام خاص وہ کرو جو کرنے والی ہے خاص تمہارے بچے کی پوری کرتے ہوئے ماں پورے ملک کا نجام درم برم نہیں کر سکتا پھر زیر دے دے مرچوت آکے بے بیٹا خود کھا لے تن نے ہاتھ نہیں دیئے اللہ نے بھائی ہے ارے کیا بول رہا ہے نجام راہ میری بات سنو بھائی بات یو آئے کہ یو تو دیکھو ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ کہیں اگر کوئی تکلیف کریئٹ ہو جاتی ہے کوئی بن جاتا ہے ایسا مسئلہ تو خود بھی بھائی اجتناب برتوس کام سے سب کو پتا چل گیا اورے مری کی طرف چلے جاتے ہیں لاکھوں سیاہوں کا اجتماع ہو گیا اور وہاں پہ واقعی زندگی جیم ہو گئی ایک دوسرے کو دیکھنا چاہیے پتہ کر لینا چاہیے جانے سے پہلے کہ وہاں پہ آلات اس قابل ہیں کہ جائے جا سکے یا نہیں سن رہا بادسہ تو چلو انپڑ آدمی ہے پڑا لکھ آدمی کیا گا رہا سن رہا اپا جب انہوں نے بھی تو اپنے بچے انسا بیچے ہیں مقابلے باچیاں وہاں پہ ایک بندلے کر بچے بیٹے تو تنے بھی جاناں تنے اگر جاناں تو دوسرے بندلے بھی جرور جاناں مقابلے باچی میں ہی سارا کام خراب کیا ہوا وہ تو امیر آدمی ہے وہ بیچ سکتا ہے تھارا باپ ایک دن کا بادسہ بنا تین چار دن تنے لگنے واپس آتے ہوئے باپس آئے گا باپ کے کندے پہ پھر پانی کی مسک ہوگی گیا بادسہ کا بیٹا باپس ماسکی کا بیٹا پہنچا نجام بار بار یہ کیا یاد دلاتا ہے تین بی جرہ اپنی طبیعت کنٹرول میں رکھا یو جو تن نے پہنا ہوا نا ایک دن کے بادسہ کی ملکہ بند کے یو سارا کچھ بدل کے اپنی پھتوئی پہن کے باپس جانا پڑے گا اور بادشاہ سلامت سزادہ اکیلہ تھوڑی جا رہا ہے تیس پینتیس لڑکے ساتھ جا رہا ہے سن رہی ہے سن رہی ہے اور ملکہ جی وہاں جو یہ اللہ گلہ کرتے ہیں سرارتیں کرتے ہیں اللہ معاف کرے پھر آت سے ہوتے ہیں سن رہاں ایک دربار ہی جانتا کہ کیا تقلیف ہوتی ہے ادھر اتنے اتنے لوگ پہنچیں ہزاروں کی تعداد میں ادھر لوگوں کی گنجائس ہے پہنچے لاکھوں کی تعداد میں ہوتے ہیں ہر اوپر سے بھائی کچھ ضروری ہے کہ آپ نے مری ہی جانا آپ نے ادھر نرانکگان ہی جانا جانا ہی ہے تو کسی اور جگہ چھلے جاؤ ہی تفریحی مقامات ہیں جو بلکل ابھی تک unexplored پڑے ہوئے ہیں آپ بینگ پاکستانی آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اگر آپ نے دیکھ لیا ہویا وہ علاقہ تو آپ ہر دفعہ ایک نئے علاقے کو explore کریں پہنچے درنرانکگانوں شاہلہ مار باگ تو آپ دیکھ رہی ہیں تاکہ تاکہ مٹھے ہوئے ہیں گستاک باسسا کا بیٹا ہوگی علو آلے پراٹے کھوں گا نہیں کھانے تو تاکہ تاکہ نہ ہی جات دربار اتمید سے بات کر بیسک حد سے زیادہ سوہ پر ہے تو میرا بیٹا باچشاہ سلامت اج کل دے بچیاں نے شوخے ہوئے نے ہنزا جانا ہنزا جانا ہے سانتے گرمیاں دے چھوٹی ہوندیاں سی اسی ڈڑا ہواڑے نانی کار چلے ہیں نسان نو پراہا سی خیر نو میں سان نانی ساڑے کو ڈر کے میری وڈی خالاوال چلے جنی سی یہ کو تو سنو سی جن دے ہو سالا جی دے یارہ بچے سان وہ تو نانی ڈر کے پھر دربارتے چلے جنی سی پھر ساری گرمیاں دے چھوٹیاں نانی نے دربارتے دعا ماں کرنیاں میریان تیاں نو ہور اللہ آدھے یا اللہ لو جی پھر جدو اگلی گرمیاں دے چھوٹیاں آدھے ہیں سن اسی داسپراہ تے خالاں دے بارہ بچے پھر لگتا ہے آپ کی نانی خاصی پانچو ہی بزرگ تھی یہ پاکستان میں اسی طرح نانیوں نے دعائیں مانگ مانگ کے پاپولیشن بڑھائی ہوئی ہے مارے پہ تو اللہ کا کرم ہے کہ سمسو کی پیدیس پہ اس کی نانی فوت ہو گئی ہے ورنہ من نے بھی بچوں کی ٹرانسپورٹیشن کے لیے ٹریکٹر ٹرالی کربانی پڑھتی ہے کے کہہ رہے نجام نہیں ویسے جو مناظر ہم نے دیکھے ہیں عید کی چھوٹیوں میں ان تفریحی مقامات پہ اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان کی بڑھتی ہوئی عبادی جو ہے وہ کیا رنگ لا رہی ہے ایک تو آبادی بڑی بڑھ رہی ہے اوپر سے خاص ہاتھ بڑی بڑھ رہی ہے راق خاص ہاتھ تو دیکھو نا بچوں کی بلی لاج من جانا جب بھی چھوٹیوں کی اور پندرہ پندرہ بیس بیس لاؤنڈے مل کے تو چلے جاتے ہیں سیر کرنے کے لیے وہاں پہ جا کے وہ ادھم مچاتے ہیں گنجیس ہی نہیں ہے چھوٹے چھوٹے علاقے یوں پہاڑی علاقے اتنے بڑے تو ہوتے نہیں ہیں گورمنٹ بھی کوئی اس طرح کی کاملی نہ کر رہی ہے کہ کوئی پابندی لگائی جاوے یوں نہ ہو کہ تعداد سے زیادہ لوگ ادھر چھوٹ چلے ہیں جو گنجیس ہے اتنے لوگ جاوے تو گیٹ بند کر دو اوپر سے کرونا کی آفت سر پہ ہے اس وجہ سے کتنا پھیلاؤ ہوگا کرونا اور کیا ٹیلی بیجن پہ جو سارے یہ ٹوری جمالے ٹوریسٹ نجر آ رہے ایک نے بھی ماسک لگایا ہوا تھا کوئی پتہ ہی نہیں ہے نہ سوپیس کا خیالہ کسی کو نہ کسی کو ادھر جگہ کا خیالہ گئے اتنی سی جگہ میں اتنے سارے کہاں سے گز گئے میرے خلی سیاہوں کا خیال تھا کہ ان علاقوں میں کرونا بھی چھوٹیاں منانے گئے ہوگا وہ جسم میں داخل نہیں ہوگا نمتچیت کی عجاب ہوگی ہے جب بھی کوئی اببہ سے خواہش کری ہے آگے سے میں سیتھیں سنانے لگ جائے گا بگر ہے تھا آدمی آئے آئے کونسی تنے خاص ظاہر کی ہے جس پہ میں نے تنے اللہ امہ اقبال کے سیر سنانے سنو کر دیئے یہ دوارے دل میں بیڑے کا کامو نہیں لے کے دیا بکرے کا کامو نہیں لے کے دیا تنے گوست کھانا تھا نا کھاڑی جانا باب اتنا بڑا ملک کا باثہ اور گوشت ہم سائوں میں گھر سے آرہا بیٹا ایک باثہ زاد رکھنا باثہ خود پتہ نہیں اچھا گوست کرے نہ کرے اس کے گھر باثہ کے جو گوست آتا نا وہ سب سے اللہ ہوتا ہے جو جس کے گھر سے دیسی چھترے کی دستی آئی تھی نا این نیچے کا سب سے بڑا ٹھیکے دار تھا اور جس کے گھر سے ران آئی تھی بکرے کی دیکھ رہا تھا بکرہ کتنا اتنی بڑی ران تھی اس نے سویگیس کا امڈی لگنا تھا اور اسی ران کا اسٹو بنا کے میں نے نجام کو کھلایا تھا اور رجام منہ دعائیں دے رہا تھا میں دعائیں دے رہا تھا جو ران دے کے کیا تھا وہ تو بد دعائیں دے رہا ہوگا چونکہ اس کا من نے کام نہیں کیا ران بھی رکھلی کام بھی نہیں کیا ران رکھلی تو پھر کام کیوں نہیں کیا ران اس لیے رکھلی کے حرار تھا کام اس لیے نہیں کیا کے حرام تھا اسے پتہ تو چلنا چاہیے نا یوں جو مطلب پرست لوگ آ جاتے ہیں باثہوں کو خوز کرنے کے لیے اسے نصیت توڑی چاہیے نا کہ یہ غلط کام کروانے کے لیے باثہوں کو خوز کرنے کا نقصان بھی ہوتا ہے شہن شہب حضہ آپ کی حد تک تو پوری قوم جانتی ہے کہ آپ اماندار ہیں لیکن سننے میں یہ خبریں آ رہی ہیں کہ آپ کا شہزادہ جو ہے یہ پیسے ویسے پکڑتا ہے اس کی بجا سے جلیل ہو رہا اس لیے تو اسے کہتا ہوں اسے قتل کر با جاتے ہیں باثہوں سلامت جان کی امان پاؤں تو ایک ارض کروں یہ سو دو سو بھی پکڑ لیتا ہے ہاں وہ آئی ہے مچھے سلامت دوہائی ہے یا تارے سے بھی دو تین سو پکڑ لیا آلی جا دو تین سو آلی بات ہوگے تو خیر ہے بات ہے لکھوں کی عربوں کی آلی پٹرول نہیں مل رہا آلی جا اس کا ریٹ بڑھ رہا اور تو جو آپ نے سرکاری سرٹور وہ جیوٹیلیٹی سٹور کا بول رکھا تھا وہاں سے ڈالے نہیں مل رہی گھی نہیں مل رہا چینی نہیں مل رہی گریب کھائے تو کیا کھائے تو کنہ کھانا ہوں دا کیڑے کھانا لیکو کی رات ہے کیا بکباس کرتا رہا کے ساتھ مجا کرتا ہے کیا یہ موظم آپ میری مانے اس چوبدار کو ہٹا دیں کیوں ہٹا دوں اس کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ چوب کونسی اور چوبدار کونسی اب اچھا رہا تینکی ایسا مجھ رہا تھا پڑھا لیکھا بندہ جگت باج ہے حجور یہ کرنا ہے تو پٹرول کنٹرول کرنے والے میک میں کہا کچھ کریں آئے دن پٹرول کی قیمت بڑھا دیں رہا من نے کیا کہتا ہے میں پیٹھی ہے ہی کا بات سا ہوں رہا بات سا یہ بات بھی گوھر والی ہے راج نید یہ جو پٹرول کا جکر کر رہا یہ ابھی جو مری اور نران کغان ادھر گاڑیوں میں ساری ساری رات بیٹھ کے بیچاروں نے گجاری دو دو تین تین دن اور گاڑیاں سٹارٹ رکھی یہ دیکھو نا راج اتنا پٹرول ادھر جایا کیا کیا حرام کا مال آیا وہاں پاکستان میں بڑے اچھی مناظر تھے اندر میں ضرور جائیں اپنا شوق پورا کریں سیاہ ہم تو اس کو فروغ دینے کی بات کرتے ہیں لیکن ایسے آیام میں جب ایک کیسیس کی سیچویشن ہے بلکل ان علاقوں کا اور ایک ہی علاقے کا رخ جو ہے وہ لاکھوں کی تعداد میں کرنا ہماکت سے کم ایک ہی لکھا اور پھر ایک ہی دن عید والے دن نی بکرا جبا کر کے تو پھریجر میں ڈھونستے ہیں اور خود چلے جاتے ہیں مری رہ بھائی خدا کا باستہ پاکستان کافی بڑا ہے کئی اور بھی چلے جاؤ یا بکرا جاتے ہوئے کہا گیا کہ مری جانا ہے بکرا میرا کل جاتے ہوئے کہ کہہ دیتا ہے کہ مجھے بھی تھنڈ میں کہہ دکھا رہا ہے اور خود بھی تھنڈ منائے گا بادشاہ سلامت جب پٹرول کی قیمت بڑھتی ہے تو خالی پٹرول کی قیمت نہ بڑھے ہے ساتھ ساری چیزوں کی قیمت بڑھ جاوے ہے جس سے بھی چیز لینی ہے اس نے کہنا کہ بھائی پٹرول کی قیمت بڑھ گئی ہے تو میری چیزوں کے دام بھی بڑھ گئے ہیں رتہ کیوں پٹرول پہ اتنا پریسانہ بیٹا ایک طب کا پٹرول تیرے موں میں ڈالے تو دو تین گھنٹیں گھون گھون کرتا پیرے تو حجور پٹرول کے ساتھ یہ دالیں چینی گھی یہ سب چیزیں بھی نہ مل رہی ہیں فیضہ شہن شاہ محظم کبھی اس بات کو بھی غور کر رہے کہ پٹرول پرائس پڑھتی ہے ساتھ ہی دنیا کا ہر بندہ اپنی مسنوات کی قیمتیں بڑھاتے تھا اس کا دور دور تک پٹرول سے کوئی تعلق بھی نہیں ہوتا دنیا کا ہر بندہ نہیں بڑھاتا یہ ہمارے ہاں ادھر ہی اسی ملک کے اندر ہی ہوتا ہے اس کے لئے کوادین سخت کرنے پڑیں گے دو تین بندوں کو ٹنگاڑا مانے پھر سارے ٹھیک ہو جائیں گے سرزی محظم ٹانگ ہے نا کیوں نہیں ٹانگ دے پھر دو تین بندوں کو لا بیٹا سب سے پہلے اسے ٹانگاؤں ہمارے ساتھ رہیے گا ایک چوٹا سا مقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا کبھی دیکھا جائے بھائی جن کے پاکستان کن کن حوالوں سے یا کن کن فیرستوں میں دنیا کے نچلے ترین ملکوں میں آتا ہے تو ان میں ایک جو فیرست آئے گی جس میں پاکستان کا غالباً جو ہے وہ آخری پانچ دس ملکوں میں نام ہوگا وہ ہے یہ کاروباری نام چورانے والا معاملہ جو ہے یہاں پہ مطلب قانون موجود ہے دیگر ملکوں کی طرح ترقی آفتوں ملکوں کی طرح ہمارے ہاں بھی قوانین موجود ہیں لیکن ان پر عمل درامت جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر برینڈ کا نام چورا لینا لوگو چورا لینا اس کا ٹریڈ مارک چوری کر لینا یا ملتا جلتا نام اکھلی نام بھی چوری کر لیے جاتے ہیں یا اس سے جو ملتے جلتے نام ہیں وہ رکھ لیے جاتے ہیں اور دیدہ دلیری کے ساتھ استعمال کیے جاتے ہیں اور جو اصل مالک ہوتا ہے کسی برینڈ کا ٹریڈ مارک کا لوگو کا وہ بچارہ اس کی کہیں شنوائی نہیں ہو رہی ہوتی وہ بہر جگہ دستک دے رہا ہوتا ہے لیکن ہماری عدالتوں کے پاس بھی اور قانون نافذ کرنے والے عداروں کے پاس بھی اور کرنے کے بہت سارے ضروری کام ہیں وہ اس کام کو اہمیت ہی نہیں دیتے ہیں اب تو وہ جو بچارہ مدعی ہوتا ہے نا جی درخواست گزار اس کو سمجھ آگئی ہوئی ہے سب کو کہ اس کا فیدہ کوئی نہیں اب چوپ ہی کار ہے چوپ کر جاؤ یا دوسرا ذریعہ یہ ہوتا ہے کہ پھر خود قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں اور دوسرے کی دکان پہ جا کے حملہ کر دیں اور ظاہر ہے کہ لا محالہ اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ دنگا فساد لڑائی کی صورت میں نکلتا ہے بٹ کڑائی کتنی بٹ کڑائی ہیں جگہ جگہ پہ ایک نہیں ہے اس طرح اگر آپ نام لینے لگو برینڈز کے تو میرا خیال ہے کہ کوئی ڈیڑھ میل بھی فیرست بان جائے گی بس آپ یہ لگا دیتے ہیں نیو اصلی آج دیکھیں جب برینڈ کا نام چوری کرنا ہوتا نا لوگوں نے تو جب اگر کوئی اتراز کرے کہ جناب یہ تو میرا نام ہے تو بہت آپ کے والد صاحب کی روپیں احسان کرتے ہیں وہ کے ساتھ لکھ دیتے ہیں نیو فلاں فلاں یا اگر ووپس میں بھی ایک اور تیسرا کھل جاتا ہے وہ لکھ دیتا ہے اصلی نیو قدیمی اور پتہ نہیں کیا کیا قائم شدہ 1940 سارے قائم شدہ 1940 جی یہ ہمارے گجنوالے کی بڑی مشہور مٹھائی ہے اس کے نام سے ادھر دکان کھل گئی لار میں میں نے ان کو بتایا اور کہیں دیتا ہے کی کریے کی کریے یہ عام طور پر یہ ہوتا ہے گجنوالہ کی بات کر رہا ہے اکارہ میں ایک دندان ساز تھا مجھے ہمارے بچپن میں ہم دیکھتے تھے کہ ایک ہی روڈ پہ جانوہ مدندان ساز پہلے تین چار جانوہ مدندان ساز تھے پھر اصلی جانوہ مدندان ساز تھے پھر اللہ کی قسم اصلی جانوہ مدندانساز تھے حالہ سارے جالی تھے پتہ نہیں اب اصلی کون ہے اور ساروں نے تصویریں بھی ایک جیسی لگائی ہوتی ہیں یہ ہے اصلی جان محمد ساتھ انگلی کا ٹیسٹ پیپرز میں نہیں ہوتا تھا انگلی کا اشارہ کر کے یہ ہے اصلی جان محمد جان محمد بچارہ فوت ہوئے بھی اس کو دیڑھ سو سال ہو گیا یار یہ گکھڑ پہلے وہ راہ والی میں بابے دی کلفی کلفیوں والا ہر کلفی آلے نے اپنا اپنا بابا کاڑ لیا خاندان چلاب کے نا کوئی بابا یا اپنے بابے نے چار دن دیڑھی رکھا کے ہزی فوٹو کھچکے لائے بابے کی اصلی کلفی اور وہ دیڑھی صاحب پتہ چلتا ہے کہ یہ جو بابا ہے یہ کوئی میرا کال ہارلی جو ہے ستائیس اٹھائیس سال کا بابا ہے دیڑھی رکھ کے بابا پانا ہوگا ہر باز تصویروں سے تو یوں لگتا ہے کہ کھوئے تھے دو دنہ تلق بھی نہیں پھر لگ گئے کلتان سر سون علوے کی جو نہیں دکان کلتی ہے نکالوں سے اشار حافظ کا سون علوہ کتنے حافظ کا سون علوہ یہ دیکھیں نا کہ دو نمبر بندے خود لکھ لیتے ہیں نکالوں سے اشار یا یا تو آپ نکالیں تو نکالوں سے اشار لیکن پہلے یہ دکانوں تک پیدود تھا پھر جب پاکستان میں یہ پچھلے دس بیس برسوں کے دوران جو انٹرنیشنل برینڈز آئے ہیں وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے ہیں وہ کتے آگے ہیں اسی بڑی بڑی جو فوڈ چینز دیں انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا مکڈانلڈ کے ایفزی پیزار اس سے ملتے جلتے نام انہوں نے ایسے دیدہ دلینی کے ساتھ استعمال کی ہیں جو شروع میں انہوں نے شکایتیں کی ہیں لیکن انہوں نے بعد میں ہاتھ کڑے کر دی ہیں لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ اگر آپ تگڑے ہیں اگر جو اصل برینڈ یا اصل لوگو ہے اس کا مالک جو ہے اگر تگڑا ہے یا وہ پیسے کی بنیاد پہ یہ رجان روک دیتا ہے یا طاقت کی بنیاد پہ روک سکتا ہے یار بہت اچھا ڈائلگ ایک رائٹر نے لکھا ایک ڈرامے میں وہ کہتا ہے کہ استاد جی آپ نے تو کہا تھا کہ سزا موقع پہ ہی دے دینی چاہیے کہتا ہے یار بات تو اچھی نہیں ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ سزا اپنے سے کمزور کو دینی چاہیے اور وہ موقع پہ دے دینی چاہیے جس سزا کی تم بات کر رہے ہو وہ سزا نہیں وہ بدلہ ہے پوری دنیا میں ترقی آفتہ ملک جو بھی اٹھا کے دیکھ لیں وہاں پہ اس قدر سخت قوانین ہیں کہ وہ آپ کی کوئی بات سنتے ہی نہیں ہیں مثلا اگر آپ نے کسی کا ٹریڈ مارک چوری نام چوری کرنا تو ویسے ہی نممکن آت میں سے ہے لیکن اگر آپ اس کے ملتا جلتا لوگو آپ دھوکہ دینے کے لیے کہ پہلی نظر میں لگے آپ چینج کر دیتے ہیں لیکن اس کا لوگو یا ٹریڈ مارک یہ بھی وہاں کے قوانین میں کلر سکیم استعمال کرنا بھی جرم ہے اور اس بات کا فیصلہ وہ آپ نے نہیں کرنا یہ جج خود کرے گا بے شک آپ کی نیت نہیں بھی ہے کوپی کرنے کی نکل کرنے کی آپ کی نیت نہیں تھی محض اتفاقن کسی اور سے وہ ریزیمبل کر گیا مماسلت اختیار کر گیا تو اس بات کا فیصلہ جج کرے گا کہ آپ کی نیت ہے تھی یا نہیں تھی آپ کو جرمانہ زیادہ سے زیادہ ماف کر دے گا لیکن آپ کا لوگو یا ٹریڈ مارک وہ چینج کر دے گا یہ جج ہے وہ آپ سے پہلے ملا بھی نہیں ہوا ملا بھی نہیں ہوا اب ہمارے ہاں یہ رجعان کیوں زیادہ ہے اس لیے کہ ہم زیادہ ٹریڈ مارک ریجسٹریشن کی طرف جاتے بھی نہیں ہیں پہلی بات اس کی وجہ یہ ہے کئی وجوات ہیں اس میں ایک وجہ تو یہ ہے کہ جب ہمارے ہاں کوئی کاروبار شروع کرتا ہے تو وہ یہ توقع نہیں کر رہا ہوتا یا اس کا یہ حدف نہیں ہوتا کہ اس کا کاروبار اتنی وسط اختیار کر جائے گا کہ اس کو اس کی ریجسٹریشن کی فکر بھی کبھی لا حق ہو گی یا کوئی دوسرا اس کی نکل کر لے گا لیکن ایک اچھا کاروباری بندہ وہی ہوتا ہے جو اس نیت کے ساتھ کاروبار شروع کرے کہ کل کلا مجھے یہ میرے پہ سٹیج آئے گی جب لوگ مجھے کوپی کریں گے اس کو اسی وقت فگر کرنی چاہیے اور یہ پتنہ سو روپے دے کے آپ اپنا ٹریڈ مارک ریجسٹریشن کے لیے اپلائی کر سکتے وہ آپ کو فیرز دیکھیں گے کہ اس نام کا نہیں ہے لیکن ہمارے ہاں صرف اپلائی کر کے آپ کو وہ انرولمنٹ آپ کو دے دیتے ہیں آپ کو رسید سی دے دیتے ہیں اس کے بعد ایک لمبا پروسس ہے اس پروسس کو بھی شورٹ کرنے کی ضرورت ہے چند سال پہلے کوئی دو ٹریبیونلز بنائے گئے تھے ٹریڈ مارک کے لیے اور لوگوں کی حفاظت کے لیے کاروباری لوگوں کے لیے ایک لاہور میں اور ایک غالباً کراچی میں تو کراچی والے کے بارے میں تو میں نے سنا ہے کہ آج تک وہاں پہ جج کی تیناتی نہیں ہو سکی جو کراچی میں ایک ٹریبیونل بناتا ہے وہ جج ہی نہیں لگا آج تک تو اندازہ کریں کہ یہاں سے پتہ چل جاتا ہے کہ ہم کتنے سیریز ہیں اس سوالے سے حالانکہ جگہ جگہ پہ لڑائیاں ہوتی ہیں ابھی کچھ عرصہ پہلے منچن آباد میں غالباً اسی مسئلے پہ لڑائی ہوئی تھی کہ اس نے دکان اسی نام سے کھول لی تھی وہاں پہ ایک بندہ مار گیا تھا اس لڑائی کے نتیجے اللہ باف کرے میں خود سوچ رہا ہوں کسی عربی ملک کا میں نے اشتیار دیکھا یہ بس سرویس میں اس پہ دعویٰ کرنا چاہ رہا ہوں اوپر سے وہ چکے عربی کنٹری ہے تو مجھے عربی آتی نہیں جنیسر اس کا پھر حل کیا ہے حل یہی ہے کہ آپ کاروبار کے آغاز میں اس کے جتنے بھی قانونی تقاضے ہیں وہ پورے کریں اور اگر آپ نے پہلے سے پورے نہیں کیے تو آپ پورے کر لیں وہ انٹلیکچول پراپرٹی کے نام سے جتنے ہمارے قوانین موجود ہیں وہ سارے آپ ان پر عمل پہ رہا ہوں اور اپنے کاروبار کی صحیح ریجسٹریشن کروائیں وہ کیوں نہیں کرواتے وہ میں آپ کو بتا جاتا ہوں سب سے بڑی وجہ ٹیکس کا ڈر کہ جی اگر ہم ریجسٹریشن کروالیں گے تو ہم ٹیکس نیٹ میں آ جائیں گے یہ سب سے بڑی وجہ ہے بہو جی یہاں تک یہاں تو ہوتا ہے کہ اگر کسی بندے نے چینل کھول ہے تو فوری طور پر کسی نہ کسی نے اس چینل کے نام کا اخبار کا ڈیکلیریشن بعد میں جب اگر چینل نے اخبار کھولنا چاہا ہے تو انہوں نے کہا جی اس نام کا تو ہے اخبار پھر آپ اس کے پاس جائیں گے وہ پھر تنگے کا پائی جی دو کروڑ رپیہ دے دیو کیوں پائی جی جی میری ڈیکلیریشن لیند تے انہیس سو رپیہ فیس لگی سے پھر وہ کہتا ہے اے وہ سے لے تا انہیس سو آج کال دے دو کروڑ دے پر آیا کیاں تو ستارہ سو ترمینجاج لے گا واقعی اس طرح بھی ہوئے کسی نے اخبار کھولنا تو اس نے چینل کے نام کا اس کی ریجیسٹریشن کرا لی یہ بہت سارے اس طرح کے کام پاکستان میں ایسے ہوتی ہیں جو صاف پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ بد نیتی پر مبنی ہے اور یہ بلیک میلنگ ہے یہ لوٹ مار ہے تو مگر اس کے لیے قانون واقعی تو ایسا سکتا ہے ایک درہا ہیران رہ گیا مجھے کسی نے چپس کے پیکٹ چھوٹے چھوٹے بیجے وہ حسبحال چپس تھا حسبحال چپس اوپر یہ یہ کی فوٹو بنایتی ہونا جالی چپس جالی چپس نہیں سار انہا گوگے دی بنائیتی لفاظتہ بھی چکھالی ہی انہا چونکہ گوگے دی تو فوٹو بھی چپس کھا رہا دی ناظرین یہاں مجھے میں ایک چھوٹی سی کمیشل بریک ہمارے ساتھ رہے گا ناظرین آج حسبحال کے سلامتی قٹیرے میں کھڑا ہے ایک ٹرک ڈرائیور جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وطن عزیز میں ہونے والے ٹریک ہادثات کی ایک بڑی وجہ ان کا غیر پیشہ ورانہ رویہ ہے جی دیکھو بھائی جان میں غیر پیشہ ورانہ جو آپ نے بولا ہی نا میرے جب سے ٹرک چلایا ہے آج تک بھی میرا ایکسٹیڈنٹ نہیں ہوا ہے آپ کا ایکسٹیڈنٹ نہیں ہوا لیکن آپ کی وجہ سے کتنے ایکسٹیڈنٹ ہوئے یہ آپ کو بھی نہیں بتاؤ تو بھائی جان انہیں آنکے کول کے چلانا چاہیے نا گاڑی اور اگر یہی بات وہ لوگ آپ سے کہیں بلکہ یہ پوچھنا بھی ہمارا آپ سے بنتا ہے کہ پوری دنیا میں پاجنید جو ڈرائیور ہوتی ہیں نا یہ جو اپنا گوڈز ٹرانسپورٹ جی جی ان کو کچھ گھنٹے علاو ہوتے ہیں کنٹینیو ڈرائیو کر رہا ہے لو چھ گھنٹے آٹھ گھنٹے سے زیادہ وہ ایک بندہ گاڑی چلا نہیں سکتا ہے یہاں پہ اس طرح کوئی قانون کوئی سرے سے کوئی ایسی بات موجود ہی نہیں دوسرے ملکوں میں بلکل ایسے ہی ہے جیسے جہاز کا پائلٹ جو ہے وہ ایک خاص دورانیے سے زیادہ جہاز نہیں اڑا سکتا دوسرے ملکوں میں ٹرکوں کے بارے میں یہی کیا جاتا ہے کہ ایک ٹرک ڈرائیور اتنے گھنٹے سے زیادہ مسلسل ٹرک نہیں چلا سکتا اور ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ یہ کراچی سے پشاور یا کراچی سے یہ لنڈی کوتل یا کراچی سے سوات ٹرک لے کے ایک ہی بندہ کیسے جاتا ہے اور کیوں جاتا ہے؟ بھائی جان یہ تو آپ ہمیں شابشتے ہو میرا بھائی یہ دیکھیں یہ اس بات پہ فقر محسوس کرتے ہیں اور پھر ایکسیڈنٹ اسی لیے ہوتے ہیں کہ اکثر ٹرک ڈرائیور جو ہیں نا جی وہ اب جو ایکسیڈنٹ کرتے ہیں ان کی ویڈیو سامنے آتی ہے تو ساف ایکسیڈنٹ سے پتا چل رہا ہوتا ہے کہ بندہ سویا ہوئے اس لیے ٹرک جو ہے وہ پچھرا لہرہ لہرہ آگے چل رہا یا ایک سمت کو جاتا ہوا کسی میں لگ گیا اور ان ٹرک ڈرائیورز کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ نشے کی لطف میں مبتلا ہوتی ہے دیکھو میرا بھائی مجھے لوگوں کے مجھے لوگوں کے ساتھ شاباش شاباش دیکھو میرا بھائی مجھے لوگوں کے ساتھ شامل مت کرو میں نے کبھی نشہ نہیں کیے اچھا پھر جو دوسری بڑی وجہ ہے نا جی ایکسیڈنٹ کی وہ یہ ہوتی ہے کہ کپیسٹی سے زیادہ وزن لاد لینا گاڑی جو ہے وہ ظاہر ہے اس کی بناوٹ جو ہے اس کے پیچھے جو کنٹینر پڑا ہوا ہے اس کی بناوٹ کے مطابق وزن ڈالنا چاہیے اس میں وہ ٹرک کیا جو شیپ ہے وہ کسی اور طرح کی ہے وزن اس میں جو ڈالا ہوا ہے وہ باہر کو نکلے ہوئے سرگیے یا باہر کو نکلی ہوئی توری یا باہر کو نکلی ہوئی پرالی یا سمان جو ہے وہ بھی بے شمار جگہ پہ ایکسیڈنٹ کا باعث میرا بھائی آپ لوگوں کے لیے بچت کرتے ہیں دو پیرا بچا کہ ایک پیرے میں سمان لے جاتے تو پھر اس وزن کی وجہ سے جو باہر کو لٹکا ہوتا ہے یا زیادہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے جو ٹرک کو لٹتا ہے اور آپ کے صرف ٹرک کو لٹنے کی وجہ سے اور کئی گاڑیاں اس میں لگتی ہیں وہ بھی ہم لوگوں کے لیے کرتے ہیں اور سار جی یہ اپنے بڑے بڑے ٹرک اور ٹرائلر شہر میں لے آتے ہیں حالانکہ گورنمنٹ نے ان کا ٹائم گیارہ بجے کے بعد کا رکھا ہوا ہے تو میرا بھائی گیارہ بجے سے پہلے وہ لورک یا جدھر بھی جانا ہو اس کے انٹرس پہ گاڑی رکھا ہوتا ہے جیسی ٹیم ہوتے ہیں تو پھر شہر میں انٹر کرتا ہے دن کے وقت شہر میں آکے شہر کی ٹرائفک کا بیڑا گر کر دیتے ہو تم لوگ ہاں جی اور کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا پتہ نہیں کہاں اوچھی ٹرک پہ بیٹھے ہوتے ہیں نیچے کئی قیمتی گاڑیاں لگا کے آرام سے اور بریک بھی نہیں لگاتے ان کو یہ زہم ہوتا ہے نا کہ اگر گئی ٹکر وکر ہو بھی گئی تو نہ ان کی جان کو خطرہ ہے نہ ان کے ٹرک کو خطرہ ہے جو ہوگا باہر والے کو ہوگا دوسرے کو ہوگا اللہ معاف کریں موٹر سائیکلوں کو کچھ اور سار جی ان کا دیان گاڑی کا انجن ٹھیک رکھنے کی بجائے ٹرک کی سجاوٹ پہ زیادہ ہوتا ہے اور میرا بھائی پاکستان کا ٹرک کارٹ پوری دنیا میں مشہور ہے ٹرک کارٹ پوری دنیا میں مشہور ہے تو ادھر کبھی تو خیال کرو جہاں چلا رہے ہوتے ہو ٹرک اس پہ کوئی بطی کو لائٹ کو اشارہ کو پیچھے مال لدہ ہوا اگر بڑھایا ہوا ہے تو اس کے اوپر کوئی نشان دہی لال پٹی باندھا ہوتے ہیں اس کے اوپر لال پٹی تاڑا مطلب ہے کہ رات کے دو وجہ بھی نظر آ رہی ہوتی ہے ججھے نہیں نظر آئی وہ وجہ سریعہ جس کو نظر آگئی ہے وہ خود ہی بچ بچ تمہارے ماتھے پہ لال پٹی باندھ کے میں خیبر میل کے سامنے گزن کھڑا کر دیتا ہوں تمہیں نیجی نہیں ہونے ہی نہیں چاہیے ٹرک کی جتنی باڈی ہے ٹرالن کی جتنی باڈی ہے اس کے باہر ایک انچ بھی باہر سمان نہیں ہونا چاہیے یہ پوری دنیا میں ہم نے نہیں کہیں دیکھا یہ صرف ہمارے ملک میں ہے اور کئی حکومتیں آئیں اور کئی چلی گئی دعوے کر کر کے کہ ہم ٹھیک کر لیں گے ملک کو ہم کر لیں گے یہ چھوٹی چھوٹی بیسک چیزیں ہی نہیں ہم سے ٹھیک ہو رہی بھائی جن پھر تین چار پیرا لگے گا تو چیزیں مہنگ ہوئے گا پھر تم کہتے مہنگا ہی ہو گئے تین چار پیرا نہیں لگے گا تمہیں تین چار لگے گا تو پھر ٹھیک ہوئے گا سارو اور اپنی لائن میں رہ کے گاڑی نہیں چلاتے اپنی لین میں نہیں چلاتے اپنی ہاتھ رفتار میں رہ کے نہیں چلاتے انڈیکیٹر نہیں دیتے تیز رفتاری یعنی شیر کے اندر یہ ریسے لگا رہے ہوتے اچھا پھر جہاں بھی ٹھیک خراب ہو یہ اتنی تکلیف نہیں کرتے کہ اسے کھچتے لوگے کوئی سیڈ کی طرف کرنے سڑک کے وچھ کاری سارا ٹھیک کھول کے ورکشاہ بنا کے بیٹھ جاتے اور پھر ویسے بھی ٹھیک ٹھیک بھی ہو تو سڑک کے اندر کھڑا کرنے ذرا بھی گھریز نہیں کرتے اتر کے نیچے چائے پینے چلے جاتے ہیں ٹھیک سڑک کے اوپر آدھی سڑک کے ارکے کھڑا خیرہ کوئی بات نہیں اور جتنا مردی آپ کہیں کہ پائی جی ٹھیک سیڈ پہ تو کھڑا کر لیا خدا کے لیے سڑک ساری گیری بلکل نہیں سنتے چلتے ہوئے ٹھیک میں آپ جتنے مردی بھئی آپ نے اگر سلو جانا ہے تو آپ خبیلہ ہی ہو جائیں لیفٹ سائیڈ پہ ہو جائیں نہیں رائیڈ سائیڈ پہ ویری رائیڈ چلا رہے ہوتے ہیں پیچھے سے آپ جتنے مردی ہار نہ بجائیں وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے ڈرائیور اندر سوتا ہوا ہے اور کن کے اوپر جون ہی رینگ تھی اور بھائی جان ٹرک بہت باری ہوتا ہے ایک دم اس کو دائیں بائیں کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے ایک دم دائیں بائیں کرنا باری ہے آسان کام نہیں ہے تو اس کو چلا ہوئی بائیں طرف کیوں دائیں طرف آتی ہو ساروے ہی لو لکھتا ہے دنیا ریس بریک تاک نہیں جان دنیا تا ٹرک سواب بھی لے آئی 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 نہیں ہوتے خیر کوئی ایسی گل نہیں سیڈ تو اٹھ کے تلے چلا جان دا بریک لان مگر مسئلہ یہ ہے کہ کم از کم صرف اتنا تو گورنمنٹ کر دے نا جی کہ ان کے حجم جو ہے جو ان کی ٹرک کی شیپ ہے جتنا کنٹینر ان کا ہے ٹرالی پیچھے جتنی ہے اس سے سامان بار نہیں ہونا چاہیے اور ہرگز نہیں ہونا چاہیے جو سامان بار نکلا ہوا لے کے جائے ٹرک اسے فوری طور پر نہ ویٹ میں زیادہ ہونا چاہیے یعنی اوورلوڈنگ بھی نہیں ہونی چاہیے نہ والیوم میں زیادہ ہونا جتنے چادر اترے پاؤں پھلاؤ اس کو فوری طور پر بند کریں ٹرک اس کا لائسنس کینسل کریں اور اس کو کم از کم کم از کم ایک مہینہ تھانے میں بند رکھیں تاکہ آئندہ وہ یہ کرے اب یہ کرتے ہیں کہ اگر اوورلوڈنگ کی وجہ سے یا سامان باہر نکلے ہونے کی وجہ سے ان کا چلان ہو نا تو وہ رسید رکھ لیتے ہیں سواد تک وہی دکھاتے جاتے ہیں کہ پہلی ایک چلان ہو گئی ہے اسی طرح دوسری جتنی بھی غیر قانونین کی حرکتیں ہیں نا جی اس پہ ایک چلان کرا کے بعد میں کہتے ہیں جی چلان ہو گیا ہوا ہے اب دوبارہ تو نہیں ہو سکتا یہ پے کرے گا جا کے پھر دوسرا ہوئے گا اب تو بھائی جن یہ کہہ کر لے کر آیا تھا کہ آپ کے مسائل پہ بات ہوئے گا یہ تو بالکل ہمارے کلاب بات ہو رہا ہے کیا مسائل ہیں آپ کے بتائیں میں نے ٹرک کے پیچھے اپنا بندر باندھا ہوا تھا دو دپا چوری ہوا ہے اسے ہمارا کیا تعلق ہے تمہارے بندر چوری ہونے سے آپ نے ایتر پہ بتا لیے اوہ لکانے کی یہ اوہ پائی اوہ نا مینو کیا مسوس تو کار رہے ہیں ناظرینیا مجھے لینے ایک چھوٹی سی کمریشل بریک ہمارے ساتھ پہئے گا